اب ایک دوست ضروری مسئلے جو ہمیں عید کی نماز میں پیش آتے ہیں اگر ایک آدمی عید کی نماز میں پہلی رکعت میں شامل ہوا لیکن امام تین زائد تکبیریں کہہ چکا تھا تو اب ان کی جو بعد میں شامل ہو رہے ہیں ان کی تین رکعتوں کا کیا ہوگا تو شریعت متہارہ بتاتی ہے کہ جب آپ پہلی رکعت میں شامل ہوئے اور امام تکبیرات کہہ چکا تھا تو آپ اپنی نیت باندھنے کے بعد امام اگر چکلت شروع کر چکا ہے آپ انفرادی اکیلے تین تکبیرات کہہ لیں جو تکبیرات کہنے کا طریقہ ہے ہاتھوں کو اٹھا کر تین دفعہ اللہ اکبر کہہ کہ تکبیرات کہہ کر پھر امام کے ساتھ نماز میں شریک ہو جائیں اور اگر آپ امام کے ساتھ پہلی رکعت میں اس حالت میں ملے کہ امام رکوع میں جانے والے تھے تو آپ کو چاہیے کہ آپ نیت کریں اور یہ تھوڑا سا اپنا گمان بنائیں کہ اگر میں کھڑے کھڑے نیت کرنے کے بعد تین تکبیرات کہہ لوں اور امام کے ساتھ رکوع میں مل جاؤں اتنا موجہ موقع مل رہا ہے تو پھر یہ حکم ہے کہ آپ تکبیر تحریمہ کے بعد تین تکبیریں اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو چھوڑ کر جلدی سے تین تکبیریں مکمل کر کے رکوع میں امام کے ساتھ مل جائیں اور اگر آپ کو یہ گمان ہے کہ میں تین تکبیرات کہہ کر جب رکوع میں شامل ہونے کی کوشش کروں گا تو امام رکوع سے کھڑا ہو جائے گا تو اس میں یہ حکم ہے کہ آپ نیت نماز کی کر کے فوراں رکوع میں چلے جائیں اور رکوع کی حالت میں ہی سبحانہ رب العظیم کی جگہ تین دفعہ اللہ اکبر تکبیرات ہاتھوں کو حرکت دیئے بغیر صرف زبان سے کہہ لیں آپ کی تین تکبیریں ادا ہو جائیں گی اور اگر کوئی آدمی دوسری رکعات میں ملا تو دوسری رکعات میں جب ملے گا تو چونکہ پہلی رکعات چھوٹ چکی ہے تو اب یہ ہے کہ امام کے سلام پھرنے کے بعد یہ آدمی دوسری رکعات کے لیے کھڑا ہو اور دوسری رکعات اسی ترتیب سے پڑے جس طرح پہلی رکعات پڑی جاتی ہے یعنی کھڑا ہو کر پہلے سنا پڑے اور اس کے بعد تین تکبیرات زائدہ کہے پھر اس کے بعد عوض باللہ بسم اللہ سورہ فاتحہ اور پھر ساتھ صورت ملا لے اور اپنی نماز کو مکمل کر لے اور اسی طرح اگر کوئی آدمی امام کے ساتھ دوسری رکعات میں رکع کی حالت میں ملتا ہے پھر اس کا طریقہ ہوئی ہے کہ اگر رکع میں جانے سے پہلے یہ خیال کر لیتا ہے کہ میں تین تکبیریں کہہ کر امام کے ساتھ رکع میں شامل ہو جاؤں گا اتنا موقع مل رہا ہے تو پھر حکم یہ ہے کہ کھڑے کھڑے تین تکبیرات کہہ کر امام کے ساتھ رکع میں شامل ہو جائے اور اگر اتنا موقع نہیں مل رہا تو نماز کی نیت کر کے فوراں رکوع میں ہی تین تکبیریں کہہ لے سبحان عربی العظیم کے بجائے اور اپنے ہاتھوں کو حرکت نہیں دے گا اور ایمان کے ساتھ چلتا رہے گا اس کی تین تکبیریں یہ ادا ہو جائیں گے اور اگر اتنا موقع بھی نہیں مل رہا دوسری رکعات میں رکوع میں ملا ہی تھا کہ امام صاحب فوراں پھر رکوع سے کھڑے ہو گئے تو اب یہ تکبیرات کو چھوڑ دے اس کی دوسری رکعات کی تکبیرات ادا ہو گئیں امام کی اتباع کرتے ہوئے بکیا ایک رکعات مذکورہ طریقے کے مطابق مکمل کر لے